السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتے ہیں آج کے فتنوں بھرے دور میں ایک عجیب کیفیت ہے کہ لوگ اتنی زیادہ پیہیائی کی جیزیں دیکھ چکے ہیں کہ حیاء جس کو کہتے ہیں حیاء وہ آنکھوں میں بہت کم لوگوں کے رہ گئی ہے جو لوگ گندی ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں ان کی زندگی سے بھی حیاء نکل جاتی ہے لمحہ بلمحہ بے حیائی کی راہ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ اسلام میں میاں بیوی کی جو ایک کا جو رشتہ ہے ریلیشنشپ ہے اس کی ایک بہت اہمیت ہے اس کے ایک باپ پر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی سے اسلامی طریقے سے جمع کرنا بھی باعث سواب ہے فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے اور بیوی سے جمع کرتے وقت تمہارے عدو میں صدقہ ہے تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی عجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہے تو اس سے اندازہ کرو کہ حلال طریقے پر چلنا حلال کام کرنا اس کا بھی ثواب ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ٹائم گزارتے ہو وہ آپ کے ساتھ جو ٹائم گزارتی ہے گناہوں سے بچتے ہو ایک دوسرے کے قریب آتے ہو غیر کی طرف نظر نہیں کرتے ہو ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہو یہ سب عجر کے کام ہیں یہ سب عجر کے کام ہیں گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے دیکھو رب کتنا رحیم ہے کتنا قریم ہے اللہ اکبر ہم ہی بدبخت ہیں یہ اللہ ہمیں حیاء عطا کر دے یہ اللہ ہمیں بے حیائی سے بچا دے اللہم صلی علیہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی